اللہم اینی اس وضا بعد القضاء مجھے یہ دعا چونتیس سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی یاد کی تھی شروع شروع میں عدب المفرد پڑی تھی اس وقت یہ دعا یاد کی تھی تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم اینی اس وضا بعد القضاء آج بتا چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے اپنی تقدیر پہ مجھے یہ نبی مانگ رہا ہے نبی یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے اور وہ مسجد کے امام نے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے اب تو گرامر سکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی سکول بھیجنے کا چکر اب تو ماں باپ بھی ظالم اولاد بھی ظالم ماں باپ بھی غافل اولاد بھی غافل ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پتائی کر کے مسجد کا بھکہ ضرور دیتے تھے وہ بوڑے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے آمنت باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ میں ایمان لائے اللہ تجھ پر تیرے فرشتوں پر تیرے کتابوں پر تیرے رسولوں پر تیری آخرت پر اور ایمان لائے میں تیری تقدیر پر اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مسیبت بھی ہے تو تیری طرف سے جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باقی اور دلیری کے ساتھ اور جب لوگ شراب پیتے ہیں میفلیں سجا کر اور جب لوگ موسیقی کی میفلیں سرعام سجاتے ہیں ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان نچانے والے بھی مسلمان ناچنے والے بھی مسلمان شراب پینے والے بھی مسلمان پلانے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان بیشنے والے بھی مسلمان جب یہ تین کام دھرپتی پر ہوتے ہیں جب زنا ہوتا ہے بے ہیائی جھٹائی کے ساتھ جب شراب چلتی ہے سر عام جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجوڑ دو زمین کو ہلا دو زمین کو ہلا دو جہان سے مرضی اب ہلا دے یہ اس کا اپنا نظام ہے دیکھونا پھسلتا پاؤں ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصورت ہے فسلا تو ٹوٹا میں فسلا پاؤں پھٹا سر تو پاؤں پھٹا سر کیوں پھٹا ہے یہ ایک ہی جسم ہے جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا ایک ہی امت ہے جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی اللہ کے حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں تین سبب ہیں زنا شراب موسیقی گھر گھر ناچ گھر گھر ناچ اور ناچ بھی ننگے ناچ ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیاء پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیاء والے تھے پر اس سڑک کا سطح آناس ہو اس بجلی کا سطح آناس ہو یہ جہاں گئی اس نے حیاء پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا اور یہ بزا تو خود کوئی بری چیز نہیں ہے نہ بجلی نہ سڑک انسان برا ہوا انسان برا ہوا اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا عیاشی پہ لگا دیا جب موسیقی کی سرطال ہو ٹرکوں میں دیکھو گانے بجرے گوڑیوں میں دیکھو گانے بجرے بسوں میں دیکھو گانے بجرے اور بسوں والوں نے اشتیار لگا آتا ہے وی سی آر ٹائم بس بھرنے کے لیے اشتیار لگا ہو ہے وی سی آر ٹائم ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی زلزلے کیوں آتے ہیں پھر ایک اور روایت سرمزی شریف کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی روایت فرماتے ہیں ابو حرارہ بھی روایت فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذت تخذ الفیع دولا والأمانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امہو وادنا صدیقہو وعقصہ اباہو وساد القبیل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارض لهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القینات والمعازر وارطفت الاسوات في المساجد والشربت الخمور وفي رضایت ولبس الحرير ولان آخر هذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلتا وخصفا ومسخا وقذفا وآیات متطابعات نظام انبال کفی اصل کو ہو فتح تطابع ذلزلے کیوں آتے ہیں کیسے آتے ہیں سائنس دان بولا پلیٹیں ٹکرائیں کیوں آتے ہیں وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے ذلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب ص揮 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے جو عوام کے لئے ہوتا ہے جو عوام کے لئے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے میرے ایک دو سیکٹری ڈیٹائر ہو گئے چھے مہینے اسلام آباد رہے پھر لاہور آگئے بڑی جلدی واپس آگئے کہنے کہ اگر میں ایک سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا ایک سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے وہاں پلات وہاں پلات وہاں گھر وہاں گھر سوس بینک میں اتنے امریکہ میں اتنے انگلین میں اتنے اور میں بیٹھ کے سوچتا تو میری تو ریٹائرمنٹ قریب آگئے میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا تو مجھے سیال آیا اگر چھے ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا تو میں ان کے ہاتھ جوڑو مجھے واپس لاہور بھیڑ دو کسی کھڑے میں ڈال دو باقی وقت آفیت سے گزر جائے یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں سپائی سے لے کر سیکٹری تک ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے اِذَتُ خِرَلْفَيْءُ دُوَلَا جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے عوام کیسے ہوں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا فراد کرنا ہنر سمجھا جائے گا اور غلی کی بکاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے امانتیں کھا جائیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا اور کیا ہوگا مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور کیا ہوگا وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لئے طلب کیا جائے گا اور کیا ہوگا وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقَهُمْ قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی ظالموں کو ملیں گی جبباروں کو ملیں گی بدماشوں کو ملیں گی دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں کو چُنا گیا ہے کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے یہ تو ساری دھرتی میں زلزل آنا شایئے تھا شکر مالکہ کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو اور کیا ہوگا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حکومت نکمے نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے جنہیں انسانیت کے غم اور درد کوئی سروکار نہ ہوگا انہیں صرف اپنا پیٹھ نظر آئے گا ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا اور کیا ہوگا اُکِرِمَ الرَّجِلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ اے دوسرے کو سلام کیے جائیں گے افطار پارٹیاں دی جائیں گی اور اندر میں بغض چھپا ہوگا اندر میں نفر چھپی ہوگی اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے اور کیا ہوگا ورطفت الاسواد فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جھگڑے شروع ہو جائیں گے پھر قواریت کی آگ بڑک اٹھے گی اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راپ ہو جائے گا اور جو امت اور ان کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دسے کا گلے کافنے پر لگ جائے گی مسجدوں میں آگ بڑک اٹھے گی پھر قواریت کی اور نفرت کی اور قصب کی اور کیا ہوگا وظہرت القینات والمعازف گانے والیاں عام ہو جائیں گی گانے والیاں معززز ظاہرت ظاہرت کا ایک مطلب ہے پسرت ہو جائے گی ہر طرف گانے بجانے دوسرا مطلب یہ ظاہرت گانے والیاں معززز میڈم کے لکپ پائیں گی فنکارہ کہلائیں گی ایوارڈ دیے جا رہا ہے ناچنے والے گانے والی قومی ہیرو کہلائے جا رہا ہے ہائے ہائے اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے جہاں ناچنے والے جہاں گانے والے جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے جہاں صرف یہ گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں اور گھر گھر تہزید ننگی ہو چکی ہو اے آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے کون سے اے بٹا باد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو جہاں حیاء کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو جہاں شرم و حیاء کسی پہاڑ کی چھوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو گانے والیاں گانا عام موسیقی عام اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر السنہ اول تاؤس رباب آخر رتم اپنے شاعر کی ماندو اللہ رسول کی نہیں ماندو اقبال مرہوم نے کہا تھا تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں قوموں کی تقدیر بتاؤں قروج و زوال کی داستان بتاؤں واقعی حکیم شخص واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو ایک شیر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی کہ تو میں قوموں کی تاریخ بتاؤں جب قومیں ابرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چھڑتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہت تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکڑاہت یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ زلت کے گھوں میں گرتی ہیں جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں اور جب وہ بے حص ہو کر مردہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر قبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے پھر تان سین ان کا لوگ فنکار بن جاتا ہے اے اے قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اور کیا ہوگا وَأَدْنَا سَعْتَا عَتَاعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ اولادِ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گے جن کا دودھ بیا انہیں غر رائیں گے اور کیا ہوگا وَأَدْنَا صَدِقَهُ وَأَقْسَا عَبَا ہو دوست کو دیکھ کے باہن پھیلا جائیں گے آو جی آو جی آو جی آو جی اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے کنی کترائیں گے راہیں بدلیں گے بوڑا کوئی کام نہ کہہ دے بوڑا کسی کام کو نہ کہہ دے ماں باپ زلیل کیے جائیں گے دوستوں کا دم بھرا جائے گا بیویوں کے غلام بن جائیں گے ماں کو زلیل کر دیں گے اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی کہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہیں تو سمجھنا قیامت آگئی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر دھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا ایک نوع جوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا تو نے میرے لئے آج تک کیا بنایا ہے تو نے میرے مستقبل کیلئے آج تک کیا کیا ہے یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے باپ سے کہہ رہا ہے اور اس کا باپ پچھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں تیری خاطر تو میری جوانی ساری گھل کے رہ گئی تجھے ہسانے کے لئے میں روتا رہا تجھے سلانے کے لئے میں جاکتا رہا تجھے کھلانے کے لئے میں نے بھوک کٹی میں نے دھکے کھائے بازاروں کی خانک دفتروں کی خانک دربدر گھوما گرگر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں اچھا پھلا دوں اے اے آج تُو مجھ سے کہتا ہے تُو نے میرے لئے کیا کیا تُو نے میرے لئے کیا کیا میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لانت ان پہ فرشتوں کی لانت ان پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ایک صحابی موت کا وقت قریب آ گیا بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ موت کے دروازے پر رہیں کلمہ نہیں پڑ پا رہے صحابی 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 کلمہ نہیں پڑا جا رہا آپ نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے راضی ہے ناراض ہے ناراض ہے بلوایا امِ القما میں آؤں کہ تُو آئے گی کہنی یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں چل کے آئیں تجھے القما سے کیا شکایت ہے ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے اس میں تو بھائی کہت کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکایت بہت نیک بچہ ہے لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا اس کی زبان نہیں ہوتی تھی خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے ماں کو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے وہ تھے بوڑے تو انہوں نے شیر کہا جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لئے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے ارے ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتیں ہیں اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں اشہار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کے کلاب کو واپس بھیجا جائے کلاب واپس آئے کہاں گئے تھے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں مسجد میں آئے کوڑا اٹھایا مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا لہو لہان کر دیا بدبخت 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 بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے او جہادن باد الوالدین کیا کر رہا ہے پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں اور جب مائیں رل جائیں باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کام پہ تو کیا کرے پتھر نہ برسیں تو کیا کریں اور کیا ہوگا وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجے گی اور ظالم چھپ کے تیتا سب کو بولا رہا ہے آجو میرے گھر میں آج کاکٹیل پارٹی ہے شراب کی محفل ہے ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے آجاؤ اب تو گھر گھر ہمارا ایک بوڑا موزن ہوا کرتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وقع کرتا تھا اترو ہک دیں آمنا ہیں گھر گھر کنجری نہ چھوٹے ہیں ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری نہ چھوٹے گی گھر گھر کنجری نہ چھوٹے گی تو ہم کہتے چاچا ہا جی یہ تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا کیبل نے آکے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا وظہرت القینات والمعازف نمگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیاسز آنکھیں نہ جھکیں اور کیا ہوگا شربت الخمور شراب پی جائے گی اور کیا ہوگا وہ لبس الحریر اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے سونے کی انگوٹھیاں تھمکائیں گے سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے اور کیا ہوگا اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے بے وقوف کہیں گے انپڑ کہیں گے پتھر کے زمانے کے لوگ ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا نیچے زمین میں ترسائے گا اور زلزلیں آئیں گے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی اور بادل منزور ہو جائیں گے اور بارشیں توفانی بن جائیں گی زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائیں گی جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا اس میں انسان ہوں بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پھر زلزلیں کواتے ہیں جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے جب خون سستہ ہو جاتا ہے جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر اسے قتل کر اسے قتل کر اسے قتل کر جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو برزمین زلزلوں سے دھر جاتی ہے مضمون کی آنہوں سے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے یاد رکھو بھائیو مظلوم ایک خاندان ہے مسلم کافر مومن مشرک نیک بد اچھا برا جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادل بنا دیتا ہے بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزل آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اٹھا کے زمین پہ مارا اُس کنی یا اردو انی عدلن اے زمین تھمجا کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں اے زمین تھمجا اے زمین تھمجا تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے اور جب اپنا بات کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو اتنے لاکھ لوں گا کہ رکیس لڑوں گا جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیش دے مجرم کو محرم محرم کو مجرم بنا دے جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیش دے اور مظلوم کو ظالم کر دے ظالم کو مظلوم کر دے بے گناہ کو لٹکا دے مجرم کو چھوڑ دے جب یہ ہو رہا ہو اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا الزلم ہے بہت بڑا ظلم نفاق ہے بہت بڑا نفاق کون کون آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے تو ایفتہ بات بڑا پڑا ہے زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے قتل کوئی کوئی کرتا ہے دکانے کوئی کوئی کبزے گروپ کوئی کوئی ہیں پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و سہرہ بھر چکے ہیں جنگل و بیانبان بھر چکے ہیں شہری دہاتی بھر چکے ہیں یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے جب ظلم ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ بنرزنے لگتے ہیں مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں منظر منظر اندلوس کا بادشاہ اندلوس فرس کوئی سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس کا اکلوتا بیٹا ایک بیٹا ولی الاہد اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا اس نے یہودی کو قتل کیا یہودی عدالت میں کیس گیا وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا وہ رسا نے معاف کر دیا حق ختم سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی کاروائی سامنے آئی آج عدالتوں نے یہ یہ فیصلے کیے اس میں اپنے بیوٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے معاف کر دیا ختم ہو گیا کیس دربار عام بلائی جائے حکم دیا دربار عام بلائی جائے اگلے دن ایسا دربار عام کٹھا ہو گیا سارے شہر کو بلائی جائے شہر کٹھا وزیر کٹھے خاندان کٹھا یہودی کے وہ رسا بھی آگئے بیٹا بھی آگیا سخت بچھایا ممبر پہ کھڑا ہوا کہ نے کہا لوگو لوگو میں اپنے بات یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بعد شاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایہ کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں حالانکہ فیصلہ صحیح تھا فیصلہ صحیح تھا وہ رسائی راضی ہیں احتیاط دیکھو اس امت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود 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 قتل کا بدلہ لوں گا اور یہ کہہ کر اترا تلوار نکالی کہنے گا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی تیری موت رولا کے رکھ دے گی پھر میں تجھے اللہ کے عمر پہ قربان کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی کوئی بتائے ہمارے ججوں کو ہمارے وکیلوں کو وکیل اور جج ہی ظالم نہیں وہ مدعیب ہی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ دس بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے جو ایک کے ساتھ چاروں کو ایسے پھنسا دیتا ہے فیصلہ بات کی جیل میں پانچ آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد پانچوں بے گناہ ہیں پانچوں بے گناہ ہیں مدعیب کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے اس بدبخت کے وہ کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غزب کی بجلیاں کوندی ہوں گی ان کو کیا پتا جو 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 اس طرح بے قصوروں کے نام دال دیتے ہیں انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے اس لیے تو سامپ اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں اتھر ہیں سمو میں ہے ہمی میں ہے ذل میمی احمو میں ہے اس لیے تو بھڑکتی ہے لپکتی ہے چنگارتی ہے چیختی ہے کوکارتی ہے یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیص و خبیصہ کو ہر نافرمان کو بھیج تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا تیرے بغیر میں بھی نجیر سکوں گا نید ار گئی اہم اہم ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں ایمان کا رشتہ ہے جس دن سے زلزل آیا ہے آنسوں نہیں رک رہے آنسوں نہیں تھم رہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا یا رونا شروع کر دیتا تھا پھر اتنا روتا کہ سرحانہ بھیگ جاتا تھا چود میں دن خود بھی مر گیا بیالیس سال کے عمر این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے گھلا دیا پر میرے اور آپ تک پیغام پہنشا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب شراب کی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں جب مان کو زلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب چاون طرف پائل کی چھنکار ہو تو گعور بھنگروں کی چھنچن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں جب حکومت کے قاضی جج افسران بدجانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں جب تاجر بدجانت ہو جائیں عوام سود خور ہو جائیں یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ انکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں اور جب تاجر بدجانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں جب جوے پر ساری قوم لگ جائے جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے اوہ ظالم 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 کیا کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے کہا جوہ حرام اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے میرا بانڈ نکل آئے پھر جوے پر جوا جوے پر جوا کے نمبر خریدو سیریل خریدو اوہ میرے بھائیو جب ایسے سرعام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب سرعام لڑکیاں ناشیں گی تو زلزلے آئیں گے جب تاجر بدجانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکاة جنہ شور دیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب علماء کے قلم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب ماؤں کے آنسوں پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے جب رشم پہنا جائے گا اور سونے اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے اے میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ سارے بھائیں زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے جب گٹر اُبلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلائے جاتا ہے ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے ساتھ کرو جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مشتا جب گندگی باہر اُبل کے آتی ہے پھر بلائے جاتا ہے ساتھ کرو نالیاں سیدھے کرو جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے لیکن جب وہ اُبل اُبل کے تھے بازاروں میں آ جائے سڑکوں پہ آ جائے چوٹوں پہ آ جائے چھتوں پہ آ جائے ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے آم آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا غلازت بن کے نکلا اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر مجھے پاک کر مجھے صاف کر مجھے صاف کر میں گندی ہو گئی ہوں یا اللہ مجھے دھو دے مجھے دھو دے مجھے دھو دے پھر اللہ جب دھونے پڑاتا ہے تو پھر یا لوگ بہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا اب غفلت کی آنکھ کھولو اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو چاروں طرف دیکھو یہ میرے بھائیوں نشان ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں پھر ایک بات اور بھی واضح کروں جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما قصبت ایدیکم ویعفو عن کثیر تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا مات کر دیا گیا ہے یہ عذاب کی شکل ہے نافرمانوں پر زلزل آتا ہے عذاب کی شکل میں پتھر برستیں عذاب کی شکل میں پکڑاتی عذاب کی شکل میں فرمان برداروں پر جب حال آتا ہے فرمان برداروں پر جہو نا عمر رضی اللہ کا زمانہ ہے